ایک اور اہم خبر شامل کریں گے سکھر سے جہاں پر حیدر آباد موٹر وے منصوبے میں پونے دو ارب روپے کی مبینہ کرپشن کے الزام میں ڈپٹی کمیشنر مٹیاری ادنان رشید گرفتار کر دیے گئے ہیں ایس ایس پی کے مطابعشن ڈپارٹمنٹ نے اہم دستافیزات بھی تحویل میں لے لی ہیں انٹی کرپشن حیدر آباد کی ٹیم نے مٹیاری میں سرچ آپریشن کیا جس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے سکھر حیدر آباد موٹر وے منصوبے میں پونے دو ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا کیس کرپشن کے الزام میں ڈپٹی کمیشنر مٹیاری ادنان رشید گرفتار کر دیے گئے ہیں ایسا بتانا ہے ایس ایس پی کا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اہم دستافیزات بھی تحویل میں لے لی ہے شاہد شم سے مزید تفصیل جانے گے شاہد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں یہ بلکل سن کا بڑا میگا کرپشن کا انکشاف ہوئے جس میں ڈسٹک مٹیاری کا یہ روڈ بننا سکھر سے حیدر آباد موٹر وے ایم سکس جو ہے وہ اس میں فانڈس آئے تھے جو اکتوبر دوہزار بائیس کو جو ہے بینک سے نکلے ہیں اس میں میگا کرپشن کا انکشاف ہوئے جس میں ڈپٹی کمیشنر اتنار راشد کو سندر کوبت میں نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا فوری طور پہ ڈپٹی کمیشنر مٹیاری کو ہٹا دیا گیا ہے جبکہ اس کے بعد جو ہے اٹی کربشن پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے سابقہ جو ڈپٹی کمیشنر ہے ادنار راشد جو ہے وہ حضابہ سے خود کرلیا گیا ہے جو ابھی بھی بھاری تعداد پولیس جو ہے ڈپٹی کمیشنر مٹیاری ہاؤس میں موجود ہیں جس میں سرچ کیا جا رہا ہے جس میں بہت سارا ریکارڈ جو ہے اس کو تحویل میں لیا جا رہا ہے بڑی اعتادات میں پولیس جو ہے دستاویزات بھی قبضے میں لی جا رہی ہیں اپنے اپ ڈیٹ کیا شایشنر مٹیاری سے آپ کا بہت شکریہ پول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم در کر سمٹی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز ہے اس کی عادت درا رہا ہے میری فطرت درا نہیں ہوں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ والی آ کے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے